شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں آپ کسی عالم سے پوچھئے مدینہ تا قیسر قیسر کے شہر قسطنطینیہ کا نام کہاں ہے ہے ہی نہیں ہی میں خود بہت جھولا ہے ملے ہی نہیں میں کہوں پاکستان کا شہر تو کراچی بھی مراد ہو سکتا ہے لاہور بھی ہو سکتا ہے راولپنڈی بھی ہو سکتا ہے پشاور بھی ہو سکتا ہے دارالحکومت بھی نہیں کہا مدینہ مدینہ تو شہر ہے جی کوئی سے بھی شہر ہو سکتا ہے یہ قسطنطینیہ اس پہ ابھی تک سوال ہے بالفرض قسطنطینیہ ہی ہے جس کا نیا نام اس وقت استمبول ہے ترکی کا شہر وہی مراد ہے تو قید پہلے لشکر کی موجود ہے جی اور یہ انچاس ہجری فورٹی نائن آفٹر ہجرہ سے پہلے چار مرتبہ لشکر کشی ہو چکی حضرت عثمان غنی حضرت فاروق عاظم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم کے اہدے حکومت درست تو قید تو پہلے لشکر کی ہے میرے نبی کو پہلے ہی پتا تھا وہ اللہ کی عطا سے سب کو جانتے تھے اگر زبردستی دھونس کے ساتھ یہ جنت کے حقدار بننے کی کوشش کرنے والے کہتے ہیں نہیں قسطنطینیہ ہی مراد ہے تو وہ بھی پہلے لشکر سفیان بن آف کی سربراہی میں گیا اس کو فرقدونہ کے مقام پر تکالیف بیماریوں کا بھوک کا سامنا ہوا یہ خبر پہنچی پہلے لشکر جب جا رہا تھا امیر معاویہ نے کہا بیٹے کو جاؤ اس نے ہیلے بہانے کیے تو راہ جہاد میں جانے سے ہیلے بہانے کرنے والا کون باپ کی نافرمانی کرنے والا کون سب چیزیں اچھا جی یہ نہیں گیا جب خبر آئی تو تاریخ کامل ابن عصیر میں اس کے الفاظ موجود ہیں میں تو دیر مران میں اپنی ام کلسوم کے ساتھ غالیچہ سجائے مزے کر رہا ہوں اچھا ہوا میں نہیں گیا ورنہ مجھے بھی بھگتنا پڑتا اب یہاں پر علماء فتوہ دیں ہم سے نہیں لیجئے ان سے لیجئے ان سے لیجئے جو جنت پہنچانا چاہ رہے ہیں اس بات میں تو ان کے والد کو بھی غص آیا تھا جب ہی تو بھیجا اب جات ہو اب حضرت امیر معاویہ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور پھر یہ بات چونکہ شرعی گرفت والی ہے شرعی پکڑ ہوتی ہے اس میں انہوں نے قسم اٹھا لی تجھے زبردستی بھیجوں گا تو اپنی مرضی سے تو جانا ہی نہیں چاہتا تھا زبردستی بھیجا گیا جہاد کے لیے اخلاص چاہیے نیت چاہیے اپنا ذوق چاہیے رائے خدا میں سر کٹانے کا جذبہ چاہیے زبردستی بھیجا گیا تو اب وہ لشکر بھی اس میں بھی یہ دوسرے لشکر میں گیا حالانکہ چار مرتبہ پہلے ہو چکا اب اس لشکر میں بھی یہ پہلے میں نہیں ہے دوسرے میں گیا ہے چلیں جی میں مانتا ہوں کہ جہاد پشلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے مانتا ہوں شہید کو اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے جنت میں اپنا ٹکانہ وہ پہلے دیکھتا قرض اس کو بھی معاف نہیں ہوتا یہ ساری باتیں میں مانتا ہوں مجھے یہ بتایا جائے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا پورا کلمہ مراد اب کلمہ پڑھنے کے بعد وہ ختم نبوت کا انکار کر دے نماز کی فرضیت کا انکار کر دے شراب کو حلال کر دے سود کو حلال کر دے کسی کو قتل کر دے بے گناہ کو کیا وہ اس میں رہا سوالی پڑھ لیے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قسطنطینیہ کے اس لشکر میں دوسرے لشکر میں شامل ہونے کے بعد اس نے کیا 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 شراب یہ پیتا تھا بدکاری یہ کرتا تھا موسیقی یہ شکار یہ اب کوئی فضیلت اسے حاصل نہیں ہے جو سیدنا امام حسین کو حاصل ہے تقابل ہی نہیں ہو سکتا تقابل تو ہوئی نہیں سکتا ان کا مقام مرتبہ مجھے ڈاکٹر صاحب آپ نے تو سوال کر لیا ان کی تو عظمت اس بات کی متقاضی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی منفی بات سوچی بھی نہ جائے اللہ اللہ ان کا تو مقام اتنا ہے اللہ نے شان اتنی عطا کی ہے اگر کربلا نہ بھی ہوتا تو ان کی تو شان اتنی ہے آج ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں جی ان کی قربانی کو سلام کرنے کی وجہ ہم نے موضوع بحث بنایا ہوا اقتدار کے لیے نکلے تھے اس کے لیے نکلے تھے شہزادوں کی لڑائی تھی یہ شہزادے کہنے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے موں میں کیا ہے کاش کے فاروق اعظم موجود ہوتے اور لگام دیتے آئے 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 عمر بن عبدالعزیزی ہوتے وہ بھی دے دیتے انہوں نے تو کوڑے لگوائے تھے اس نے اس قسطنطنیہ کے بعد جب یہ تخت نشین ہوا ہے باپ کی وجہ سے چھپکے کرتا تھا اعلانیاں شراب کھلی کتابوں میں ہے بہنوں نے بھائیوں سے نکاہ کیے اس کے حد میں جاں جاں اللہ کے حرام کیے ہوئے کو اس نے حلال کیا باقی برائیاں ایک طرف اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اٹھائیے بخاری جس بخاری میں یہ حدیث اسی میں حدیثیں موجود ہیں جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا جہنم میں جائے اس پر جہنم کا ذکر لانت کا ذکر اللہ کی لانت دس ہزار سے زیادہ صحابہ اور دوسرے لوگ قتل کیے گئے مدینہ کی پاک دامن سینکڑوں عورتوں کی اسمدری کی گئی مسجد نبوی میں گھوڑے باندے گئے انہوں نے لیڈ پشاب کیا تین دن مسجد نبوی میں ازان اور نماز نہیں ہوئی ایک تابعی تھے انہوں نے سعید بن مسیب وہ سنتے تھے روزہ رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ان بے گناہوں کا قتل اور یزید کے حکم سے تین دن مدینہ حلال کر لینا یہ کونسا اسلام ہے کنجائش ہے کہ اس کو مسلمان مانا جائے میرے امام آزم ابو عنیفہ کہتے ہیں اس کو کافر نہ کہو اس لیے نہیں کہ اس کے لیے کوئی رعایت ہے اس لیے کہ کافر کا کفر جتنا بڑا جرم ہے اس کا جرم اس سے زیادہ ہے اس لیے کہا واہ 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 بھائی واہ واہ مجھے اس کو کافر بھی نہ کہو کافروں سے بہتر ہے یہ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں